دوستو نمشکار آج ہم ہندوستان کے سر سے پرانے قلعے کچھنڈا شہر میں آئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تقریباً 1800 سال پہلے کا بنا ہوا قلعہ ہے تو اس قلعے کو راجہ بینے پال نے بنوایا تھا اس کا نام اس سمیں بکرم گھڑ رکھا گیا بعد میں راجہ جائے پال نے اس قلعے کا نام جائے پال گھڑ رکھ دیا اس کے بعد بھٹی راؤ راجپوٹ راجہ نے قلعے کو دوبارہ بنوایا اور قلعے کا نام بھٹی بینڈا رکھا تو آستے آستے شہر کا نام بھٹینڈا اور اس کے بعد اسی شہر کا نام آستے آستے بعد میں بھٹینڈا بن گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1707 عشبی میں سکھوں کے گروہ گروہ گوویند سنگھ جی قلعے میں آئے تو قلعے کا نام بدل کر گوویند گھڑ پڑ گیا تو جب رجیہ سلطان 129 عشبی میں گورنر الٹونیا کی بغابت دبانے کے لیے بھٹینڈا آئی تو اسے جہاں قید کر لیا گیا الٹونیا نے اسے قید میں کر لیا تو دو مہینے وہ رانی محل میں قید رہی وہ محل بھی ہم آپ کو دکھائیں گے رانی محل جہاں وہ قید رہی اتحاس کاروں کے انصار رجیہ سلطانہ رانی محل میں کی کھڑکیوں میں سے بیٹھ کر مینا بجار کا نجارہ دکھا کرتی تھی وہ کھڑکی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے رجیہ سلطان بھٹینڈا کی مسجد میں نماز ادا کرنے جایا کرتی تھی اتحاس کار بتاتے ہیں محمد گجنی محمد گوری اور پرچھوی راج چہان نے بھی اس قلعے پر راج کیا ہے سمیں سمیں پر بہت سے رجاؤں نے اس قلعے پر قبضہ کیا اور راج کیا اسی لیے اسے تابر ہند نام کا بھی دیا جاتا ہے رجیہ سلطان کا فوجی کمانڈر جکوب تھا تو رجیہ سلطان کو اپنے فوجی کمانڈر جکوب سے پریم ہو گیا تھا لیکن الٹونیا نے جبردستی رجیہ سے شادی کر لی پر ایک دن رجیہ چکمہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی الٹونیا کی فوج نے رجیہ کا پیچھا کیا اور راستے میں اسے مار دیا گیا جہاں پر جن راجاؤں نے جہاں پر قبضہ کیا ان کی یہ دیکھو توپے پڑی ہوئی ہیں یہ سات دھاتو میٹل سے بنی ہوئی ہیں تو میں بتا دوں یہ دیکھو پورا قلعہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور بہت سی جاتے ہندوستان کے راجاؤں کی اسے یہ اوپر محل ہے رانی کا محل اور یہ اندر کا نجارہ ہے باہر کے نجارے سے جو کھڑکی تھی وہاں سے بیٹھ کر وہ مینہ بجار دیکھا کرتی تھی رجیہ سلطانہ تو دوستو آپ کو بیڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اور چینل کو سسکرائب کر دینا میں آگے سے بھی آپ کو ایتی حس کے بیڈیو بنا کر دیتا رہوں گا اگر کوئی بیڈیو میں کمی ہے تو مجھے بتائیے گا میں دور کرنے کی کوشش کروں گا تو اب ہم سامنے سے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دکھو اندر سے انٹری گیٹ کے اندر سے ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ اوپر سے رانیاں جو راج آیا کر دیتے پھول لوگ کی برسات کیا کر دیتے یہ گیٹ ہے تقریباً تیس پٹ اچھا ہے